سندر اتھاک پر جلوہ فروز جماعتِ حلی سنت کے منتاز ورمائے اکرام شورائزن کے اکرام نقوائے اکرام مرے سامنے بیٹھ کر سننے والے والے خوبصورت سامنے اکرام کچھ فاصلے پر بیٹھ کر سننے والی کنیزانِ فاطمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے کمالِ عشق و محبت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بارگاہِ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہونگرد روشدیف کا حسین دعفہ پیش کریں بلند آماز کے ساتھ پہنے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینان بیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمومی طور پہ جلسے دیکھے جاتے ہیں کہ جب اخیر مرحلے سے جلسہ گزرتا ہے تو سماعت کا ذوق جو ہوتا ہے وہ بہت بیدار نہیں رہتا ہے کمزور پڑھ جاتے ہیں لیکن اب تک میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے کہ آپ لوگ بہت اچھے سن رہے ہیں بہت اچھے جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں حضرت مولانا فرید القادری انجیدی صاحب ڈبلہ کا اشارہ ہوں میرے لئے باعث مسردت اور میں ان کے حکم کی تعمی کرتے ہوئے میں پہنچا اور ان کے جملہ برادران بھائی صغر صاحب اور ان کے تقلاب عیزہ و اقربہ ممبر شریف پر کتنے شورہ ہیں کتنے چلے گئے یہ مولانا فرید بھی نہیں بتا سکتے ہیں سب محبتی لوگ ہیں ان سے محبت کرنے والے لوگ سب آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا سب سے سن لیا ہے سب سے مجھ سے کچھ شیئر شیئر لگے پھر شیئر اسلام کے دل برشاہی سے آپ سن لیں گے اور بہت اچھے 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 جارس آپ نے سنے بہت اچھے اچھے تیور آپ نے دیکھے بہت اچھے اچھے لہجے بہت اچھے اچھے شیئری بہت 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 ہمارے پاس اس سے کچھ ہے نہیں بس جو کچھ ہے ان بزرگوں کی دعائیں پسیل کی حوالے سے ایک اشارہ کی طرف میں سفر کر رہا ہوں اور دروشی پڑھ لیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس جو جہاں ہیں بیٹھے رہے ہیں اب بلکل اخیر وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں انشاءاللہ سلام ہوگا بھائی دن پر صاحب پڑھیں گے اس کے بعد جمیل افتر صاحب پڑھیں گے کہ ہمارے عشق کا جذبہ گربے لار ہو جائے مبارک بہت زندہ بات ہمارے عشق کا جذبہ گربے لار ہو جائے ہمارے عشق کا جذبہ گربے لار ہو جائے نبی کے دین کا کشمن زللوہ ہار ہو جائے نبی کے دین کا کشمن ظللو خار ہو جائے کمر کیا ہے کمر کیا ہے اشارہ سے خلالو چار ہو جائے کمر کیا ہے اشارہ سے خلالو چار ہو جائے کمر کیا ہے اشارہ سے خلالو چار ہو جائے اگر لکوی کو چھوٹے مصطفیٰ تلوہ اگر لکوی کو چھوٹے بابا نارے 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 تلوہ ہو جائے اگر لکوی کو چھوٹے مصطفیٰ تلوہ ہو جائے چار مصطفیٰ تلوہ ہو جائے کہ مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سنا جائے مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کا سنا جائے میں تیبا جاؤں یا تیبا میرے دل میں سما جائے میں تیبا جاؤں یا تیبا میرے دل میں سما جائے میں تیبا جاؤں یا تیبا میرے دل میں سما جائے اسے ہی امید پہ ہر سبح ہم سورجا نکلتا ہے اسے ہی امید پہ ہر سبح ہم سورجا نکلتا ہے علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو میند جائے علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو میند جائے اب میں جس کے لیے اس مطلع کا انتخاب کیا وہ چار مصرے پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں جو اشتہار میں لگا ہوا چار مصرے لگے ہوئے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں ملاحظہ کریں کہ زمانے میں کہاں کوئی بھی بہلانے کے قابل ہے ملاحظہ کریں محبت سے سنیں ماں کی محبت اگر دل میں ہے تو اس کو بیدار کر کے سنیں بس میرے مصرے ہیں زمان مولانا فرید صاحب اور ان کے برادران کے کہ زمانے میں کہاں کوئی بھی پہلانے کے قابل ہے کہاں کوئی دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے کہاں کوئی دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے جنازہ دیکھ کے جنازہ دیکھ کے کہاں کوئی دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے یہ میری ماں ہے میرے دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے یہ میری ماں ہے میرے دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے کہا کوئی دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے جنازہ دیکھے کہ میں نے کہا ہمت قبر لے جاؤ جنازہ دیکھے کہ میں نے کہا ہمت قبر لے جاؤ یہ میری ماں ہے میرے دل میں دفنانے کے قابل ہے آخری چار مشرے میں پڑھتا ہوں علامہ فریض و قادری کی نظر کرتا ہوں ایک قطاب میں نے ابھی نظم کیا تھا کہ حسیم ممتا کی تھی مورد فریض و قادری کی ماں حسیم ممتا کی تھی مورد فریض و قادری کی ماں حسیم ممتا کی تھی مورد فریض و قادری کی ماں دعائے کی جیئے ایسی ہی خودہ بگو فرمائے دعائے کی جیئے ایسی ہی خودہ بگو فرمائے دعائے کی جیئے ایسی ہی خودہ بگو فرمائے چل جائے کی پھر جڑت فریض و قادری کی ماں چل جائے کی پھر جڑت فریض و قادری کی ماں آخری چار میسے پڑھتا ہم ملاحظہ کریں دے محلے عشق ہیں الفت میں کیا کیا چھوم لیتے ہیں نبی کا نام آتا ہے اگر بھا چھوم لیتے ہیں محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوہ چھوم لیتے ہیں محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوہ چھوم لیتے ہیں